اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید تنیر اور آپ دیکھ رہے ہیں امال نیوز آج جو شمولیتی پروگرام ہوا اس میں سابق ایم پی اے اور ایڈکیٹ انور خان نے شمولیت اختیار کی پاکستان تحریکی انصاف میں تو ہم یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ دوست موجود ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ یا یہ پیصلہ جو انور خان نے لیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا مطلب غلط تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کی تناظر میں لوگوں کی تناظر میں کہ یہ پیصلہ کس طرح ہے صحیح کی نہیں ہے اسلام علیکم بھائی آپ کا نام کیا ہے بھالیکم اسلام میرے نام سجاد ہے مندی صدر آپ کون سی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے جنرلی جائی میں ہو لیکن پی ٹی آئی کے جو نظریہ ہے جو ان کا آئیڈیا ہے وہ سپورٹ کرتا ہو جا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انور خان نے جو پیصلہ لیا انکہ یہ چار سال تقریباً یہ معاملہ چلا پیپل پارٹی کدار ہے ایک ناراض گروپ لوگ سمجھتے تھے آج انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا پاکستان تحریکین صاحب نے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پیصلے سے انور خان کی جو سیاسی کیریر ہے اس پر کیا اثرات ہوں گے اس پر بہت مصفت اثرات ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنے سپیچ میں بھی یہ کہا کہ آج تک میں پیپل پارٹی میں تھا اور جو پیپل پارٹی کی اچھے لوگ تھے جو بٹو صاحب تھا ٹھیک ہے وہ جو دوسری وہ جو بیوی تھی ٹھیک ہے کے نظر بٹو تو ان کی جو منشور تھی ٹھیک ہے جو ان کا ایڈیا تھا وہ اب نہیں رہا ہے پارٹی میں تو اسی وجہ سے میں نے پارٹی کو چھوڑ دیا اور پیٹی آئی میں اعلان کر دیا اچھے پیٹی آئی ایک اور سوال میں پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو نظریہ آئی ایو کی آپ مطلب ورکر ہے اور لیکن آپ مولا امران خان کی تو امران خان کی نظریات اور جی آئی ایو کی نظریات بہت ڈیفرنٹ ہے تو یہ کس طرح مطلب کہ آپ یہ کہتے کہ میں اسے زیادہ متاثر ہوں امران خان کی نظریات سے ایک زکلی بات یہ کہ جو سچ ہے اس کو سچ کہنا چاہیے ٹھیک ہے جو رائٹ ہے ہمیں رائٹ بھی چلنا چاہیے اگر ہم کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اگر ہم جی آئی میں ہیں اگر ہم پپلز پارٹی میں ہیں ٹھیک ہے جو بندہ سچ پہ چلتے ہیں جو بندہ رائٹ بھی ہے ہمیں رائٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں سچ کو سپورٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے امران خان کی جو ویجن ہے ٹھیک ہے ان کی جو سوچ ہے وہ ملک ملک کیلئے ترقی فزیر ہے ٹھیک ہے ملک کیلئے فائدے میں ہے تو اسی وجہ سے ہم امران خان کی جو سوچ ہے جو ایڈیا ہے جو ویجن ہے وہ ہم سپورٹ کرتے اور ان کو انشاءاللہ سپورٹ کرتے رہیں گے اچھا ایک اور میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہ پیسلا کیا گیا یہ جھمولیتی تھا تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپل پارٹی کو کتنا نقصان ہوا ہے دیر میں خاص طور پر دیر آپر میں کیونکہ یہ ایک بڑا شخصیت لوگ سمجھتے تھے انور خان کے شکل میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپل پارٹی کو کتنا نقصان ہوا ہے میرا خیال ہے کہ بہت نقصان ہوں گے پیپل پارٹی کو کیونکہ یہ ان کے جو انور خان تھے یہ ایک بڑا ان کا رہنم آتا ٹھیک ہے پیپل پارٹی کا اور ہم بہت عرصے سے یہ سننے کہ انور خان جو ہے وہ پیپل پارٹی میں میں نے یہ نہیں سننے کہ انور خان جو ہے وہ دوسری پارٹی میں رہا ہے اور دوسری پارٹی میں انہوں نے اس نے الیکشن لڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت نقصان ہوں گے پیپل پارٹی کو بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ یہ لوگوں کی آپ اپنے لوگوں نے سنا کہ لوگوں کی نظریات کیا تھے انور خان کے بارے میں اور آپ آنے والے وقت بتائیں گے کہ انور خان کے سیاسی کرن میں یہ پیسلہ کتنا اہم کردار ادا کرے گا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں